اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو میچ چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ تو جی آج کا ولوگ کریں کچھ کاموں سے سٹارٹ اچھا نا میں نے نا کی شملہ مجھ مگوا کے رکھی ہوئی تھی اور نہ ہوتا نا کبھی ایسا کہ ہم چیز مگوا تو لیتا ہے لیکن وہ اس دن نہیں بنتی پھر پڑی رہتی ہے پھر وہ فریج میں خراب ہو جاتی ہے تو میرا تو یہی ہے کہ رسک کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور تو میں اس کو کیا کرتی ہوتی ہے دھوک ہے اچھے طریقے سے پھر ان کو آپ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں اور آپ ان کو فریز کر لیں زیپ لک بیک میں ڈال کے آپ یقین کرنے تو آپ کی چیزیں بھی فریش رہتی ہیں فریز ہو جاتی ہیں فریش رہتی ہیں اور رسک جو ہے وہ ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے کیونکہ کچھ دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا پکایا تو باقی سبزیوں کے ساتھ رہ کے دوسری سبزیاں بھی جو ہے تو یہ میں یہاں شملہ میں چکٹ کر رہی ہوں اچھے یہ میں پہلے بتا دوں کیونکہ آپ کے سامنے میں نے یوٹیوب بلکل ہی چھوڑ دی تھی لیکن میں نا کلپس بناتی رہتی تھی ٹک ٹاک کے لئے بنا لیے انسٹرگرام کے شورٹ مینی ولوگز کے لئے بنا لیے تو وہ جو ہے کلپس میں شوٹ کرتی رہی ہوں تو یہ تھوڑے کلپس پرانے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں چیزیں اور میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بات بھی کرتی رہوں گی تو بس کچن میں ہیں یہ سارے کام وغیرہ چل رہے ہیں میرا تھا یہ کر لو اور ساتھ میں میں آج بلاؤں گی املی کی چٹنی ویسے تو میں کوکنگ نہیں کرتی اتنی زیادہ لیکن الحمدلیلہ آتا مجھے سب کچھ ہے اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں خود ہی سب چیزیں جو ہے وہ بنا لیتی ہوں تو بس یہ بھی یہاں سارے کام کرتے ہیں اچھا تو نا آپ لوگوں نے دیکھا تھا میری انسٹرگرام شوریز پر لکھا تھا میں نے بھی اور میری سسٹروں نے بھی کہ ہم عید کے دوسرے دن بہت زیادہ روئے تھے تو میری بہت ساری بھیانیں پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ بہت زیادہ روئے آپ لوگ عزیت میں تھے تو اچھا میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ عید کا جو پہلا دن آنا وہ اس طرح گزرا کہ پہلے زویا وغیرہ آکے مل گئے اس کے بعد جو ہے پہلے سب سے پہلے میری امی ابو وغیرہ آتے ہیں اس کے بعد زویا وغیرہ آئے اور میں نے عید کا جوڑا نہیں پہنا تھا نئے کپڑے ضرور پہنے تھے کہ عید کا جوڑا نہیں پہنا تھا اس کے بعد سارا دن لگے رہے پھر میں شام کامک ٹائم کے گھر گئی اور میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ پوسٹ نہیں کی اور جب دوسرے دن میرا تھا کہ تیار ہو کے اچھا سا شوٹ کروں گی کیونکہ دوسرے دن میری جو بڑی باجی آنا ہے یعنی کہ بڑی نند ہے انہوں نے آنا تھا تو صبح صبح کا ٹائم تھا ہم لوگ ابھی سو ہی رہے تھے تو نا مجھے میرے ابو کی کال آئی کہ نا ایک بچہ ہے بچہ ایسے میں آپ کو لوگوں کو بتاتے ہیں میرے چاچو کا جو بیٹے یعنی مطلب میرے کزن کا جو بیٹا ہے چھوٹا بیٹا سولہ ستارہ سال کا وہ بچہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ پیار ویسے اس کا نام محیب تھا ہم اس کو پیار سے کہتے تھے ننو تو ابو کی مجھے کال آئی میں سو رہی تھی تو ابو کی مجھے کال آئی کہ جو ہمارا ننو ہے نا ننو میں نے کہا جی ابو جی جی وہ ننو میں نے کہا جی کہتے ہیں وہ جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی آپ یقین کریں میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میری ایسے آنکھیں کھلی میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں جی میں نے حسیب کو کہا اٹھے حسیب ہم نے جانا ہے یہ عید کے دوسرے دن کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اٹھے اٹھے ہم چلیں کیونکہ وہ جو میرے قزن ہیں نا اور ان کی جو میسیز ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نواز ہیں وہ اتنی اچھی لوگ ہیں اتنی اچھے باجی نے ہمیشہ میں نے سٹیٹس لگانا کوئی باجی ہمیشہ ہم سے پوچھتی وہ اتنی پیار کرنے والی اتنی محبت کرنے والی ہے نا جس کی حد نہیں اور ان کے گھر یہ ٹریجڈی ہوئی تو آپ یقین کریں ہم لوگ بھاگے اب جب ہم تیار ہو رہے تھے نا جانے کے لئے مطلب تیاری کر رہے تھے تو میں نے ارہا کو جب گھر چھوڑنا تھا کیونکہ میری جو سسٹر نے لوں آیا نا وہ آگئی تھا میں نے باجی کو کہا ہم جب وہاں گئے اور اتنی جوان موت ماں باپ کو تو کبھی بھی صبر نہیں آسکتا کبھی بھی نہیں صبر آسکتا خاص کر ماں کو تو ہم لوگ وہاں گئے آپ یقین کریں رو رو کے برا حال بچہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا آپ یہ دیکھیں گے میں نے وہ بچہ اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہوا ہے چھوٹا سا وہ بچہ اب سولہ سالہ سال کا وہ بچہ اب جب امی کے گھر رمضان میں ہی امی کے گھر افتاری ہوئی وہاں بھی نظر آیا ایک اور کزن کے گھر افتاری ہوئی وہاں بھی وہ بچہ ہمیں نظر آیا سلام کرنا بہت پیارا اس نے رمضان کے ماشاءاللہ سارے روزے رکھے اور عید کے دوسرے دن یہ خبر آگئے اس کے نا طبیعت خراب تھی تھوڑی مدر جیسے ہوتا ہے نا چیسٹ بھاری ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی مدر نے کہا کہ ایسا خوشکی ہو گئی ہوگی کیونکہ رمضان کے روزے رکھے ہیں نا تو اس لیے تو پھر جب اس کو ہسپیٹر لے کے جانے لگے تو راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دیا نا تو اولاد کا دکھ کسی ماں باپ کو بھی نہ دکھائے کسی دشمن کے بچوں کا دکھ بھی نہ دکھائے آمین تو آمین تو نا یہ وجہ تھی جس سے ہم لوگ بہت زیادہ روئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور میری باجی اور میرے بھائی کو بہت زیادہ صبر عطا کریں موت برحق ہے آنی ہے ہر کسی کو لیکن ہم یہی سوچتے ہیں جب ماں باپ بن جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو جائے ہمارے بچوں کو کبھی کچھ نہ ہو تو یہی ہر ماں باپ کا یہی حال ہوتا ہے تو وہاں باجی بھی ایسے باجی اس کا مو پکڑ کے بیٹھ گئی اور وہ ایسے تھا کہ جیسے ماشاءاللہ ابھی اٹھ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں صرف انسان رونے کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بس سبر دے ہر ماں باپ کو سبر دے آمین یہ وجہ تھی کہ ہم لوگو جو ہے میں نے ہم لگایا تھا کہ دوسرے دن ہم لوگ بہت زیادہ روئے اور پھر میں کوئی بھی تیار نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ موقع ہی نہیں تھا کہ بندہ تیار ہو کے ویڈیو لگاتا رہے تو اس لئے نا میں نے تو اب یہ بات سوچھی کہ انسان کی نا زندگی جو ہے نا وہ بہت مقتصر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے انسان کو کبھی کسی کو بات کرنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے کہ شاید اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کچھ اور ہوں کیونکہ ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل ہی نا ولوگز بنانا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ سے کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ کرتی رہتی اور میرا تھا کہ چلو ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ اب آپ لوگ دیکھیں گے میں انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہوں گی یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی انسٹرگرام پہ بھی تو اس لئے انسان کو اس طرح بھاگ کے کسی پہ بات نہیں کر لینی چاہیے ٹھیک ہے نا انلیس آپ کو پتا ہو اس کی سیچویشن کا ساری کا خیر باقی جو ہیں نا آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی اور میری جو بھابی ہیں ان کو صبر دے لیکن ماں کے دل وہ کبھی بھی صبر نہیں آسکتا کبھی بھی صبر نہیں آسکتا ابھی میں جاؤں گی ان کے گھر دوبارہ ان کو ملنے کے لئے لیکن یقین کریں ہمت ہی نہیں ہوتی ہمت اس لئے نہیں ہو رہی کہ وہاں جاؤں گی باجی کا دوبارہ سے تازہ ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ میں جاؤں گی کیونکہ وہ بھائی اور بھابی نے ہمیں بہت زیادہ پیار کیا حالکہ وہ میری قزنل ہم ان کو بھابی کہتے ہیں باجی کہتے ہیں اور وہ ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ان کے باقی بچوں کی جو ہے وہ لمبی زندگی کریں ان کو صحت والی زندگی عطا کریں آمین سو مامین تو یہی ریزن تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں تو بس جی اور باقی انشاءاللہ ولوگ جو ہے وہ اب آیا کریں گے میں ولوگ جو وہ اپلوڈ کیا کروں گی اور ٹک ٹاک کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے وہاں بھی آپ لوگوں نے مجھے لازمی فالو کر لینا ہے ٹک ٹاک پہ بھی انسٹرگرام پہ بھی لازمی فالو کریں باقی جو ہے پھر میں نے آپ یقین کریں میں نے ولوگز بنائے ہی نہیں ایت کے تیسرے دن کا نا چوتھے دن کا بہت مشکل سے میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی تو وہ میں نے جو ولوگ ہے وہ شیئر کر دیا تھا پھر وہ بھی تب کیا جب زویا کی گھر ہم لوگ گئے نا تو تب میں نے کیا تھا کیونکہ جب اتنی جوان موت اور وہ بچہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہو اور وہ اس کو کچھ ہو جائے تو کچھ بھی کرنے کو جو ہے وہ دل کرتا ہی نہیں انسان کا میں یہ پہلے بتا دوں یہ ولوگ پرانا ہے آپ لوگوں کو پتہ چلی رہا ہوگا کمبل وغیرہ سے تو میں نے بنایا وہ تو میں نے کہا چلو یہ شیئر بھی بھی کر دیتی اور ساتھ میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر لوں کہ یہ نہ کہے گا کہ وہاں فوت کی کا کہہ رہی ہیں اور یہاں آپ سکن کیر کر رہی ہیں تو یہ بہت پہلے رمضان سے پہلے کا کہہ لیں کہ یہ والی کلیپس جو ہیں ہم نے بنایا ہوئے ہیں تو میں بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم لوگ نیگٹیف دوسروں کے بارے میں بہت جلدی سوچ لیتے ہیں کہ اب آپ بات کیا کر رہی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پیچھے کیا اب باقی پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کمبل وغیرہ ہیں اور کمبل وغیرہ چل رہے ہیں کمبل وغیرہ نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پنکے وغیرہ کوئی نہیں چل گئے تو مطلب سردیاں تھی تب کھائیے ٹھیک ہو گیا تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو جاتے جاتے لائک کر دیجئے گا اور پلیز لازمی کمنٹ سیکشن میں دعا لکھئے گا کہ اللہ تعالی اس بچے کو جنت میں عالی مقام بتا فرمائے اور میرے بھائی اور بھابی کو صبر اطاع دیں کریں آمین سو مامین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ